آئے کتنی خوش نصیب ہوگی وہ ساتھ جس کی یہ بہو بنے گی فخر سے کہتی پھرے گی مائی بہو سنگ مائی بہو سنگ آٹوکریف چاہیے ہاں ہاں کیوں نہیں ضرور یہ فوٹو بھی اتروانی ہے اور ایک ہماری خوش تکیاں موسیق زیبونیسا زیبونیسا جی آریو امی جی آریو امی جی امی پھر وہی چشما آپ نے بلایا بلایا نہیں بلکہ شاو کیا تھا زیبونیسا 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 ایسے آچھا 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 یہ کام ہے مجھ سے اسے دیکھ یہ دیکھنے کیلئے بلایا ہے آپ نہیں سیکھ بھئی سیکھ اس سے کچھ کیا سیکھوں تو بٹا پیکو کرنا چیکھ لے ہاں ظاہر ہے گانا سیکھ گانا اوہ تو یہ سنگر سنگنگ کلاسی تیاری ہے کہ آج کل یہ تو مجھے نہیں پتا مگر میں یہ چاہتی ہوں کہ تو اس کی طرح سے اتنی بڑی سنگر بن جا چاہتے میں شو مار سکوں آپ کے شو مارنے کے چکر میں کسی دن میری جان چلی جائے گی کبھی چاہتی کہ موڈلنگ کروں کبھی چاہتی کہ ایک چاہتی کیا ہے مجھ سے میں چاہتی ہوں کہ پڑوسی مرد جا کے وہاں پر جوگانوں کے مقابلے ہوتے وہ جیت کیا میں خدا کی قسم صرف ایک ہی چیز چاہتی ہوں مجھے مااف کر دیں کوئی غلطی کیے تُنے چاہتی تو یہاں شعودی کر کے کر لیا ہے کیا کہا آپ نے سونا کو نہیں تو پھر تو میں نے کچھ نہیں کہا میری باپ تو سنجا پوری ہم تو یہ درکی بھی نہ آجائن آجتہ تیار ہے اچھی صبح بہو اچھی صبح اچھی صبح کیا اس کا مطلب ہے گوڈ مورننگ گوڈ مورننگ کا مطلب صبح بخیر ہوتا ہے پہلے میں بھی یہی سمجھتی تھی مگر تم خود سوچو اچھا کیا ہوتا ہے گوڈ اور صبح کیا ہے مورننگ تو یہ صبح بخیر کہاں سے آ گیا اچھی صبح ہوتا ہے پہلے میں ہمیشہ سوچتی تھی کہ انگریزوں نے ہماری دشمن ہی کیوں ہے پھر آج پتہ لگا آپ کی وجہ سے کیا مطلب مطلب یہ کہ ناشتہ تھنڈا ہو رہا ہے امی یہ سوچی کا حلوہ یہ سوچی کا حلوہ کس خوشی میں بنا ہے بہو وہ دراصل آج میری اور تیز کی چوتھی شادی کے سالگرا ہے اسی خوشی میں فیز کو سوچی کا حلوہ بہت پسند ہے نا تمہارے شادی کی سالگرا ہے آج جی لیکن تیزا فیز کو مت بتائے گا تیٹیو نے یاد ہے بھی کہ نہیں اگر مجھے معلوم ہوتا نا تو میں کالی پٹی یہاں بان کے آتی کیوں کوئی سانیا ہوا تھا آج تمہاری شادی کسی سانیا سے کم تو نہیں ہے بہو گوڈ مارننگ ایبری بڑی امی جان اسلام والیکوم والیکم سلام گوڈ مارننگ بیٹا گوڈ مارننگ ماشااللہ میری ماں کتنی فریش نگ رہی ہے سوچی کا حلوہ ارے با بھائی یہ زبردست تو پوچھو گے نہیں کس خوشی میں حلوہ کھانے کے لئے کوئی خوشی کا ہونا ضروری نہیں ہاں لیکن کھا کے خوشی ضرور ہونی چاہیے فیز آپ کچھ بھول رہے ہیں کیسے بھول سکتا ہوں بھائی مجھے پتہ ہے تم ڈائیٹنگ کا کہہ رہی ہو نا لیکن ایک آگ دن چیٹنگ کا چلتا ہے اور وہ بھی سوچی کا حلوہ ہو تو چیٹنگ بنتی ہے ہاں ہاں شکری کھاؤں تو مکری نظر نا لگا دو عمی میں آپ نے کمرے میں کھانے جا ہوں فیز میں پورا حلوہ لے گیا کیا سنتے تھے جو کس سے کبھی دیکھتا ہوں یہاں چھوٹا سا یہ جہاں بہو یہ واک کرنے سے کچھ نہیں ہوگا تو آپ ہی بتائیں میں کیا کروں گرین ٹی پیو گرین ٹی گرین ٹی آہ گرین ٹی سے وزن بہت جلدی کم ہوتا ہے لیکن میں تو فیس کی بات کر رہی ہوں فیس کو بھی گرین ٹی پیلاو نا بھائی فیس میں ہماری ویڈنگ انیورسری بھول گیا ہن کو یاد ہی نہیں اچھا چلو چھا یہ نہیں یاد اب ہم ہی فیس کے دماغ کو کیا ہو گیا تو پیاد ہی نہیں رہتا ہونے دماغ ہوتا تو وہ تم سے شادی کرتا کیا آپ زخموں میں نمک چھڑکنی ہے نا میرے نمک چھڑکنا پڑے گا میرچن تو بہت مہنگی ہے بھائی مجھے آفیس جانا ہے پلیز میری شرد سٹری کر دو وہ تو میں کر دوں گی لیکن مجھے بتایا آج کی تاریخ یاد ہے آپ کو آج کی تاریخ میں کیسے بول سکتا ہوں باکہ ہی ہاں آرے بھائی آج ہی کے دن تو پرموشن لیٹر میں لگا مجھے آفیس ہے یایس ہاں ہاں جاؤ جا کے پلیز شرد سٹری کر دو وائٹ والی شرد سٹری کرنا ہمارے باکس کو وائٹ دو بہت ہاں بھائی بھائی کلر کی کرنا ہرکی دن کی وائٹ ہے امی مجھے بہت رونا آ رہا ہے کیوں شرد جلا دی تم نے آری نئی نئی شرد نہیں جلی تو پھر پیش کے بھول جانے پر ہاں یہ بات تو ہے مجھے دیکھا مجھے مجھے بھائی مجھے بھائی نہیں دی علماری میں تو پلیز مجھے دکال دو بہب بہو جمی نادرہ کے بیٹے نے اپنی بیوی کو شادی کی سالگیرہ پر کیا توفہ دیا تھا بھلا سونے کا سیٹ اتنا مہنگا گفت بہت فضول خرچ ہے بھائی بھو ارے کوئے اتنی پرانی بیوی کو سونے کا سیٹ دیتا ہے کیا؟ میں فائل لے کر آتی ہوں آئی رے آئی ایک اور کہانی آئی رے تھوڑی سی تلکیاں ہے مدر پیار بھی ہے یہاں سنتے تھے جو کس سے کبھی دیکھتا ہوں یہاں کیا کر رہی ہوں؟ ہماری شاہدے کا فوٹو فیم کچھ پرانے پرانے سے ہی لگ رہا ہے آہ لگ تو رہا ہے میرا خیال ہے تم اسے چینج کریں فائل سے پوچھتی ہوں فائل یہ دیکھیں ہمارے شاہدے کا فوٹو جو کچھ پرانے 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 سے لگ رہا ہے بہت پرانے لگ رہا ہے اور پرانے کیوں نہیں لگی ہے کم اس کم شاہدے کو چار سال ہو گیا ہماری آپ کو کسے پتا چار سال ہو گیا اچھا چار سال چار سال نہیں تو پہنے چار سال ہو گئے ہوگے اچھا نہیں ساڑھے تین تو پکیے پکیے ہوئے ہوں گے دبی تو پرانے ہوگے خراب بھی ہو رہا ہے اوہ فیس تمہیں سمجھ میں نہیں آرہا کہ بہو کیا کہنا چاہ رہی ہے ارے امی سب سمجھ رہا ہوں اس کی چلاکیاں وہ گئی ہاں تو یہ ہی چاہ رہی ہو نا کہ نیا فریم لے لے پورے دو سوڑ بے گا بجٹ ہے تمہارا ایش کرو لے لنا ہے فیس ارے ایک چیز تمہیں کہنا ہی بھول گیا ہاں کھلا فیس ہائے کوئی جائے کوئی ان کو فرق کوئی نہ اپنے کوئی چلتی نہیں ان سب کی ہے مرضیاں دیکھ لے ادھر جاتا ہے کھر ایسے رشتے میں لیں اچھا بس کر جا بس کر جا ورنہ مجھے بھی رونا آجائے گا ارے نئے نہیں امی آپ بات رہے گا پر کیوں اگر آپ رو پڑے تو میں ہز پڑوں گے چفا دور ایک تو میں ہم دردی کر رہی ہوں پر سے میرا مزاق من آرہی ہے امی ایک بات بتائیں اگر آپ میری جگہ ہوتی تو آپ کیا کرتی میں تمہاری جگہ ہوتی ہی کیوں ارے فرض کر لیں کہ اگر آپ میری جگہ ہوتی مطلب آپ کے شوہر آپ کی آئینے بہت سے بھول جاتے تو آپ کیا کرتی ارے میں تو فوراں ریوورٹس دے دیتی اس کو اتنا بڑا فیصلہ ہاں تو اور کیا جس کو میری پرواہ نہیں ہے مجھے اس کی کیوں پرواہ ہو کہیں تو آپ ٹھیک رہی ہیں اور نہیں تو کیا میں بھی یہ کروں گی ہاں ہاں تمہیں تو ہر کام میں میری نقل کرنے کی آدھت ہے اچھا امی یہ بتائیں کہ آپ کسی وکیل کو جانتی ہیں تم فیس سے ڈیبورس کیا کر کسی وکیل سے شاہدی کروں گی نہیں 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 فیس کو نوٹس بھیجنے کے لیے مجھے وکیل کی ضرورت پڑے گی ہاں ہاں جانتی تو ہوں میں ایک وکیل کو ہاں ہاں اچھا 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 آپ ہیں کیسی طبیعت ہے آپ کی میں تو ٹھیک ہوں مگر تم بتاؤ تم تو بکالت پڑھ رہے تھے نا آرے ہاں آنٹی پچھلے ہفتہ ہی لیے اللب کی ڈگری لی ہے وہ بھی اسلی یعنی اب تم باقاعدہ وکیل ہو نہیں اب میں باقاعدہ پلمبر ہو گیا ہوں کیا مطلب بھائی اب اللب کی ہے تو زہرہ وکیل ہوں گا نا ہے تو اسنا دماغ کیوں کھا رہے ہو نہیں نہیں میں تو بس اچھا پاپو میری بات سنو میرے پاس نا ایک کیس ہے تمہارے لیے اچھا واقعی ہاں ہاں یہ طلاق کروانی ہے ارے میں دس طلاقیں کرا دوں گا یہ بتائیں آنا کہاں ہیں بس میرے گھر آجاؤ سب دو گھر کا ایک کیس ہے اچھا بل آپ پون رکھ میں آیا السلام علیکم والیکم سلام تم پپپو ہو نا جی 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 بہت مبارک ہو مبارک کس بات تھی مبارک تم لایر ہو گیا ہو نا آنٹی لایر نہیں لایر ہاں ہاں یہ کی بات ہے اچھا یہ بتائیں کہ لاک کس کی گھرانی ہے میرے بیٹے اور بہو کی ماشآلہ میں یہ بات ہے بہی ایک نظر اس گھر کو دیکھوں میں میرا پہلا کیس ہے تو یہ کہ اس گھر کو اجاڑ کے میں اپنے کہریئر کا آغاز کر رہا ہوں کیا مطلب برنا ہجا کلا کا مجرد مہم آہ آت جانس چل لو ہے کیونکتا آئی آئی آہ آه سچا تو آپ ہیں آٹی کو بہو تو بھئی شروع سے مجھے ساری بات بیٹھو مطالب ہوں مطالب آپ کی مطالب ساری بات ساری بیٹھا tolerشت سے بیت کرتی زیبنیسا زیبنیسا کون ہے میں ہوں زیبنیسا زیبنیسا تو آپ ہے اور جی فیس ظاہر کی بات ہے میرے شوہر ہیں ظاہر سی بات ہے آپ کی شوہر ہوں گا کنفرم کرنے کیلئی پوچھا پپو یہ بتاؤ کہ تمہاری فیس کیا ہوگی آنٹی آپ فیس کی بات کہ دل موم کر دیا آپ نے آپ سے کیا آنٹی فیس کی بات کرنی چو دل کر دیتے ہیں اور اگر دل نہ کرے تو تین آدار میں کیس دن کرنے پر اچھا یہ لیجے شکریہ شکریہ اصل میں تلاک کی نا چار وجو ہاتھ ہوتی ہیں اچھا کونسی بھائی ایک تو یہ کہ شور ظالم ہو دوسرا یہ کہ وقت پر خرچہ نہ دیتا ہو تیسرا یہ کہ ظلم کرتا رہتا ہو اور چوتھا یہ کہ کسی اور کے چکر میں ہو میری تو ان میں سے کوئی بھی وجہ نہیں ہے یعنی بلا وجہ تلاک نہیں رہی ہیں جی نہیں انہیں ہماری شادی کی سالگیرا نہیں یاد رہی یہ تو کوئی خاص وجہ نہیں یہ تو میں نے بھی کہا تھا اچھا دیوورس کا آئیڈیا آپ نے تو دیا تھا نہیں میں نے کہا دیا تھا آپ نے دیا تھا نہیں میں نے دیا تھا دیا تھا ایک منٹ بکنے ایک منٹ بکنے اچھا چلو بھائی میں میں دیا تھا بھائی دیکھیں دیووز کے لیے نا صالت ریزن ہونا چاہیے تو صالت بچہ تو آپ ہی بتائیں گے نا میں بناوں گا میں کیوں بناوں گا اس لیے کیونکہ میں نے آپ کو فیز دیا ہے ہاں یہ بات بھی ہے لیکن ایک بات ہے میرا دماغ تب چلتا ہے جب گرم گرم چاہے ہو ارے پپو اپنے گھر کے بچے ہو وہ کچن ہے جا کے چاہے بنا لو اور جب بنا ہی رہے ہو تو ہمارے لیے بھی بنا لینا تین پیالی تین کپ وہاں تو ایک کپ بڑی مشکل سے ملتا ہے آنٹی سب کچھ ہے ذرا ڈھونڈو گے تو مل جائے گا نا اور وہ ڈبے میں بسکٹ بھی پڑے ہوئے دو دو بسکٹ نکال لے نا سب کے لیے آنٹی کتنی دریا دل ہو گئی آپ اس کی ویسے الگ سے فیس ہوگی پپو کیا ہوگے تجھے ارے بھائی ایک بات کی تو دہت دہنی پڑے گی اتنے بڑے کچن میں اتنی خوفیا جگہ یہ بسکٹ چھپا کے رکھے تھے آہا تمہیں مل گئے بسکٹ آہا زیدہ تونہی نکالے نے نے اتنے ہی تھے بس یہ کیا کہہ رہے ہو تو یہ میں تلہ کے ایک آگزہ تیار کرنا ہوں آہا پر وہ تو پکے کاغذ پر ہونے چاہیے آہا تو پکے کاغذہ تو میں اپنے پاس رکھوں گا نا امی بھی یہ ہے خوش کب رہی ہے آہا آہا یکین ان تمہیں سڑک پر پیسی پڑے ہوئے ملیں آرہ نہیں امی میرا آج اوفیسر پروموشن ہو گیا آہ میرا بچہ مبارک ہو مبارک ہو یہ کون امی جو مجھے دیکھ کے کھڑا بھی نہیں ہوا آہے یہ وہ میری دوست شاہدہ ہے نا یہ اس کا بیٹا ہے پپپو کون شاہدہ امی بالکل یاد نہیں آرہی آہ جس کی آنکھیں ذرائق یہ آنٹی میری امی کی تاریف ہو رہی کی بیٹا ہے بھائی لاش کو آہ آہ میں آنٹی کو بیٹھانے کے لیے نشانیاں بتا رہے ہیں آچہ پی ٹھیک ہے آہا وہ ان کا بیٹا ہے پپو آہے پپو بھائی ماشا اللہ یاد آپ کو کافی پپو تل رہے ہیں بس شکریہ آپ سے مل کے بڑی خوشی ہوئی ہمیں مہدرہ آپ پریش ہو گیا ٹھیک ہے بیچارہ آفیس میں دیکھے پروموشن اور گھرے لے زندگی میں بیموشن اے فکر کیوں کرتے ہو میرے فیس کو کوئی لڑکیوں کی کمی ہے بڑا سنناٹا سا فیل ہو رہا آج تو ہیلو سوالیکم بھائی جان آپ کو ایک گفت کا آرڈر دیا تھا بھائی وہ ابھی تک پہنچا نہیں ہے کب پہنچے گا آچہ ٹھیک ہے آہ آہ بھائی جلدی ہے جب ہیلو تمہیں فون کیا ہے بھائی جلدی بھیج دو آہ 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 اس سے آپ کا کیس کمزور ہو جائے گا اچھا اچھا ایسا ہے کہ میں نے آپ کا نوٹس لیار کر لیے جب آپ کہیں گے آپ کی ازبین کو پوچھا دوں گا امی ایک بات بتائیں پیس پرموشن کی خوشی میں میرے لیے کچھ لائیں نہیں اچھا پپو بھائی جی با جی پیس کو ابھی کے ابھی آپ نوٹس سرف کر دیں جو حکومات بہو میرا مشفرہ یہ ہے کہ ایک دفعہ پھر سوچ لو نہیں امی نہیں میں نے سوچنا چھوڑ دیا ہے اچھا کیا جو کام تم سے ہوتا نہیں وہ کرو ہی کیوں یش یش امی آگیا آپ نے بلایا کیا ہو خریت ہاں پپو تمہیں کچھ دینا چاہ رہا ہے اچھا لائیے پپو بھائی کیا دے رہے آپ یہ لے بھائی تینکیو یہ ہے کیا یہ تلاک کا نوٹس ہے یہ کیا امی یہ پپو یہ تلاک کیوں جائے گا بھائی بھائی میں کیوں دوں کا آپ کی بیگم دے رہی ہیں کیا زیبی یہ کیا کہے رہے اسکیوز می میرے کلانک صاحب ڈائرک بات نہیں کر سکتے جو بات کرنی ہی میرے ترو اوکے پلاک کی وجہ مجھے شادی کی ساتھ گئی دیٹ یاد نہیں دی جی ہاں ایسی کوئی بات نہیں ہے مجھے ڈیٹ یاد تھی فیزی چھوٹ مات بولو تمہیں دلکل یاد نہیں امی یہ دونوں اکھٹے ہو گئے میں اکیلا کرنا ہوں کم از کم آپ تو میرا ساتھ دے ہاں ہاں اچھا ایک منٹ ہاں اب بات کرو یہ تلاک نہیں ہوسکتی ہاں ایسے کیسے تلاک نہیں ہوسکتی میں تو اپنے پیسے حلال کروں گا دیکھو جو چار وجوہات چاہیے نا تلاک کے لیے ان میں سے ایک بھی میرے بیٹے پر لاغو نہیں ہوتی ہری ہری آپ نے پارٹی بدل دی یہ ان کا پرانا طریقہ ہے ریبی یہ کیا کہہ رہی ہو ایکسیوز می جو بات کرنی ہے میرے ترو پپو بھائی آپ ان سے کہہ دیں مجھے اس نوٹس کا جواب دس دن کے اندر اندر چاہیے بس ایک کہاں جا رہی ہو زیبی 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 میری بات تو سنو پلیز اسکیوز می آپ پھر کانوں کی خلافت ہی کر رہے ہیں پپو بھائی ان سے کہہ دیں میرا آخری فیصلہ ہے ارے اولیا بھائی سن تو اولیا لیکن یا تو کیسا آدمی میرا گھر ٹوٹ رہا ہے بچانے کے بجائے مزید ٹوڑے جا رہا ہے اہاں با پروفیشنل پپو بھائی جی ان سے پوچھیں کہ یہ انہوں نے بسھتے سال جو سالگیرہ پر مجھے گفت دیا تھا یہ میں رکھ لوں ہاں بھائی سوٹ رکھ لے ہاں رکھ لے رکھ لے میں نے کونسا لیڈیز پین کے ڈانس کرنا ہے میرے کام آ جاتی پپو بھائی ان سے پوچھیں کہ یہ اید پہ انہوں نے مجھے گول کا سیٹ دلایا تھا یہ میں رکھ لوں بھائی وہ جو سیٹ دلایا تھا اس کا کیا کر رہا ہے بھائی 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 میں کونسا لیڈیز پین کے گھوموں گا میرے کام آ جاتی نا اچھے پپو بھائی اب میں جا رہی ہوں ہاں پپو بھائی گیٹ پہ کوئی آیا ہے آخری پر دروازہ کھول لوں ایتے معصومیت سے مت کرو میرے آنسو ٹپک پڑے گے کسی ٹاپ پہ جو جو کھول خواب بھائی کب سے میری امی بیچاری کہہ رہی ہے میرے کام آجاتا میرے کام آجاتا اب ایک کام میری امی کے لائک آیا ہے تم ہمکو کھڑے نہیں کری امی کیا ہے دروازہ کھول لیں تفادور آئی رے آئی چہرے پہ خوشی آئی رے آئی رے آئی ایک اور کھانی آئی رے یالہ کوئی آتا جی ہاں تو پر پہلے کیوں نہیں بے پایا ایسا ہی میں نے سوچا سرپرائز دوں گا تمہیں دکھاؤ تو دکھاؤ تو کیا ہے اے پالا میرا بیوریٹ ڈسائنر جوڑا دیکھیں دیکھیں تو آپ کیا پلان ہے گھر چھوڑ کے جاری ہو یا کیا کریں میں آپ کو کبھی چھوڑ کے نہیں چاہوں گی سیتھی ایسا کیسے میرے کیس کا کیا ہوگا اوہ بھاڑ میں جائے تمہارا کیس کیس بھلے بھاڑ میں جائے لیکن یہ تین ہزار میں نہیں دوں گا آئی رے آئی چہرے پہ خوشی آئی رے آئی رے آئی ایک اور کہانی آئی رے توڑی سی تلکیاں ہے مگر پیار بھی ہے یہاں